اسلام علیکم ویوز کیسے آپ نیت کرتنگ ٹھیک ہوں گے جل حمدللہ الحمدللہ میں بھی بھی ٹھیک ہوں اللہ کا کرم ہے آج میں بنان جا رہی ہوں ایک نئی ڈیش آپ لوگوں سے بہت خوشیت کروں گی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اور آج میں نے سب سے پہلے بنائے تھے بریڈ فرائی کیے تھے ون سائیڈ بریڈ تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں یہ بوائل آلو اور تھوڑا سا چکن بریڈ اور یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیں گے اب میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے اس میں ادھرک اور لیسن کا جو پیسٹ ہے اسے چاپ کیا ہوا وہ میں نے اسے شامل کیا ہے اور پھر چکن اور سویا ساوس اور یہ ساری چیزیں میں نے اس میں شامل کر دیا تمام مسالہیات اور پیاز سبز میچے میں شامل کرنے کے بعد سب کچھ اس میں شامل کر دیا آپ تمام مسالے اس میں شامل کرنے کے بعد اس میں علوں کو شامل کریں اور مکس کریں اچھے سے پھر بریڈ کے اوپر لگا کے اسے کٹ کر لیں تھوڑا سا میادہ لیں اور اس میں تھوڑا سا گرم سالہ اور نمک ٹھل کے تو یہ فرائی کر لیں بہت ہی ٹیسٹی تھے بہت ہی مزیق ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں اور پھر یہ میں نے بنائی تھی آلو والی ٹکیاں تو یہ بیسن لگا کے پھر میں نے فرائی کی ہیں یہ بہت ہی مزیقی بنی تھی بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی اگر چاہیں تو آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں اور بہت مزیقی تھی یہ بھی بنائی پھر اس کے بعد میں نے انہیں فرائی کرنے کے بعد لگا ہے بنتی رہتی ہے تو میں سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں اور جب میں نے اس کو فرائی کی اس کے بعد اوڑا سا جو بیسن تھا وہ بچ گیا تو میں نے اس کو اس طرح فرائی کی تو یہ ایک پوٹلی سا بن گئی بہت ہی ٹیسٹی تھی کرسپی سی پوٹلی تھی یہ بھی بہت مزیقی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے یہ بھی شیئر کروں اگر کبھی اس طرح فرائی کرتے ہوئے آپ لوگوں کی ٹھیکیاں اس طرح تھوڑا سا بیسن بچ جائے تو آپ اسے ایسے فرائی کر کے ایسے بنا سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں نے اپنے کپڑی سلائی کیے تھے تو میں نے جو شیلوار کے پانچوں پر ڈیزائن بنایا تھا تو میں نے سچ آپ لوگوں سے شیئر کروں دکھاؤں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیزائن بنایا ہے ماشاءاللہ تو اگر آپ لوگ بنانا چاہیں تو ایسے بنا سکتے ہیں بہت ایزی لی ہے یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت بھی بہت پیارا لگ رہا ہے ایک شلوار پہ میں نے جو کیپڑی بنائی تھی اس پہ ایسے ڈیزائن بنایا تھا اور جو دوسری کیپڑی تھی اس کے اوپر میں نے کچھ ڈیفرنٹ ڈیزائن بنایا تھا وہ بہت سمپل اور بہت پیارا تھا وہ بہت آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں سے شیئر کروں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو یہ ایسے اندر سے فولڈ کر کے میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس کی سلائی کیسے لگے گی اندر سے تو یہ دیکھیں آپ لوگ ایسے یہ دیکھیں اندر سے بلکل بھی نظر نہیں آ رہی تو بس صرف جو اس کے اوپر موتی لگائے ہیں اس کے وہ دھاگہ نظر آ رہا ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کتنا نیٹ بنا ہے بہت ہی پیارا بنا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور یہ میں نے ایک ریسٹ لائی کیا تھا اپنی سسٹر کا اور اس کی چھوٹی سی بیٹے ہیں اس کی گلے بھی میں نے ایسا ڈیزائن بنایا ہے میں نے کہا چلے یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اور کبھی آپ لوگوں کو بنانا پڑے پھر اس کے ساتھ میں ایچنگ میں نے اس کی بیٹی کی فروکس لائی کی یہ دیکھیں کتنی پیاری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت سلائی ہوئی تھی ماں اور بیٹی کے دونوں کا ایک جیسے ڈریسنگ ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے یہ ایک شلوار جو کیپری ہے اس کی اوپر میں نے یہ بارا ڈیزائن بنایا تھا یہ دیکھیں بہت ہی پیارا اور سمپل سا ڈیزائن ہے دیکھیں بہت ہی پیارا لگ رہا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں عید کے دن ہے تو سب لوگ اپنے کپری سلائی کر رہے ہوں گے عید آنے والی ہے تو مینسو چا چلیں آپ لوگوں کو بھی ضرورت ہوگی آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو اصلا بنا سکتے ہیں تو بہت پیارا بنا تھا اور سب کو بہت پسند آئے تھا آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے اور مجھے دکھائے بنا کے اور اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا کیسی بنی ہے آپ لوگوں کا کیسا بنا اور آپ لوگوں نے مجھ سے زیادہ اچھا ڈیزائن بنایا اپنی کیپ ریپر یا پھر میرے والا زیادہ اچھا بنایا تو اگر لوگ یہ ضرور مجھے بتائیے گا اور دھیل سردوں میں یاد رکھے گا پلیز 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 اتنی محنت سے ویڈیو بنتی ہے آپ لوگ کچھ لائک بھی کر دیا کریں اور اپنے فرینڈس اور فیملی میمبر سے شیئر بھی کر دیا کریں اور ویڈیو کو فل واج کیا کریں بہت مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی یہ آپ لوگوں کا ڈھیر سارا پیار ہوتا ہے جو آپ لوگ ہمیں دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو ان دونوں میں سے کونسا ڈیزائن زیادہ پیارہ لگا ہے مجھے تو دونوں ہی بہت زیادہ پیارے لگے تھے تو آپ لوگوں کو کونسا ڈیزائن زیادہ پیارہ لگا ہے یہ ضرور بتانا اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا دعاوں میں یاد رکھے گا نیک اور پیاری سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں نیک دعائیں دیا کریں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی